میں دیش واسو سے اپیل کرتا ہوں میں وسیع احمد ایڈوکیٹ اور انڈیا پریسیم مسلم مجلس آپ تمام میں اسے ترخواست کرتا ہوں کہ قرآنہ کی اس بیماری سے پہلیے دیش کے خیر ناغرکی جب میداری بنتی ہے کہ وہ اس میں سہوک کرے اور زیادہ زیادہ سرکار کا اعلان ہونے کے باوجود اگر عوام اس کا سہوک نہیں کرے گی تو یہ اس بیماری سے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی سرکار کا کام انتظام کرنا ہے اور عوام کا کام ہے اس انتظام میں سہوک کرنا ہر ناغرک کی جب میداری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے سے دور رکھے گھروں میں قائد رکھے جو جو ایتیات ہمارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرس دے رہے ہیں ویبن میڈیاوں کے طریقے جو ہمارے پر میسید آ رہے ہیں اس کے مطابق ہر ناغرک کی جب میداری بنتی ہے اس کو شغل نہ سمجھیں اس کو کھیل نہ سمجھیں بھیڑ کی طرح کے بہار نکل کے جنوس نہ نکالیں اور ان تمام چیزوں سے بچنے کا کام کریں اور یہاں تک کہ ہمارے علماء اکرام نے بھی اس بابت کہا ہے کہ مسجدوں میں فرد نماد ادا کرنے سے کہ وقت بہت جلدی ایک دوسرے چالک ہو جانے کا کام کریں تاکہ یہ بیماری مہاماری کی طرح دوسرے لوگوں تک نہ پہنچنے پائے اس کو روکنے کی جب میداری ہم تمام ہندوستانیوں کی جب میداری بنتی ہے اور آنے والے بیمانوں کو بھی پراپر طریقے سے چانچ کریں اور ایک دوسرے کے گھر جانے اور مختلف پروگراموں کو ٹیٹ کرنے سے بچیں ممکن ہو ضروری کام تب باہر لکھ لیں ورنہ اپنے آپ کو گھروں میں خود یہ فیضلہ ہمیں کرنا ہوگا سرکان کا کام اپیر کرنے کا ہے یہ کہ دیشواجیوں کی جب میداری بنتی ہے کہ اس اپیر پر عمل درامت کریں اور اپنے آپ کو اپنے پریوار کو بچانے کے لیے خود آگے با کر آئیں یہ میری تمام دیشواجیوں پر حاصل ہے امید کرتا ہوں کہ اس اپیر پر آپ لوگ عمل کریں گے خدا